محمد اتنان نان پائلر ہو تو اس ویڈیو میں میں ڈیٹیل ہی سے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح یہ چک کر سکتے ہیں انلائن اپنا موبائل یا اپنا لپٹاب ہی سے آپ انلائن ان کو چک کر سکتے ہو تو پرنٹ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے پرنٹ چلی شروع کرتے ہیں پرنٹ سبسکرائب پہلے آپ لوگوں نے گوگل کا پیج اوپن کرنا ہے پرنٹ جب گوگل کا پیج اوپن ہو جائے اوپر سرچ بار میں لکھ لے ایپ بی آر پرنٹ ایپ بی آر کا ویب سائٹ آ گیا ہے www.abr.gov.pk تو اس پر کلک کیجئے پرنٹ جب بی آر کا انٹرپیس اوپن ہو جائے تو سبسے لپ سائٹ پر یعنی یہ والا سکشن جو ہے نا ان میں آپ نے آنا ہے اور ان لائن ویریفیکیشن پورٹل پر کلک کرنا ہے ان لائن ویریفیکیشن پورٹل کا انٹرپیس اوپن ہو گیا ہے تو لپ سائٹ پر سب سے ٹاپ میں آپ نے یہ والا اپشن سلیکٹ کرنا ہے ایک ٹیو ٹیکس پیر لسٹ انکم ٹیکس ان پر آپ نے کلک کرنا ہے پرنٹ جب آپ لوگ یہ کلک کر لو تو یہ ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا یہ پیرامیٹر ٹائپ جو ہے نا ان میں آپ لوگ انہیں کلک کروانا ہے ان میں آپ لوگ انٹین بھی سلیکٹ کر سکتے ہو یا سی ان آئی سی بھی سلیکٹ کر سکتے ہو تو میں سی ان آئی سی سلیکٹ کرتا ہوں پرنٹ یہ ریجسٹریشن نمبر ہے یعنی انٹین کا جو ریجسٹریشن نمبر آپ کا شنہتی کارٹ کا نمبر ہی ہوتا ہے یعنی آپ کا ان آئی سی نمبر آپ کا انٹین نمبر ہوتا ہے تو یہ ہی پر میں ابھی شنہتی کارٹ کا نمبر ڈال دوں گا تو پرنٹ یہ میں نے ڈال دیا یہ ڈیٹھ ہے پرنٹ یہ اگر آپ لوگ لکھتے ہو لکھ لو ورنہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے کوئی مسئلہ نہیں پرنٹ یہ انٹر کوڈ ہے تو یہ انٹر کوڈ میں جس طرح یہ لکھا ہے تو وہی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے اگر ایک لٹر سمال میں لکھا ہے تو آپ نے سمال میں لکھنا ہے اگر ایک لٹر کیپٹل میں لکھا ہے تو آپ نے کیپٹل میں ہی لکھنا ہے مطلب سیم ہی لکھنا ہے جس طرح لکھا ہے وہی طریقے سے لکھنا ہے پر اگزمپل اگر آپ نے خدا نہ خاصتہ غلط کر لیا تو اس والا اپشن پر آپ چینج بھی کر سکتے ہو پرنٹ یہ آپ لوگ دیکھ لکھ لکھ KV2HIW ہے تو میں ان کو چینج بھی کر سکتا ہوں ویسی آپ کو ایک طریقہ بتانے کے لیے تو میں نے یہ چینج کر لیا ابھی میں لکھتا ہوں O2D6BC تو یہ ویریفائی کا جو اپشن ہے ابھی میں اس پر کلک کرتا ہوں تو پرنٹ یہ دیکھ لیں ریجسٹریشن نمبر میں نے جس طرح بتایا اشناتی کارڈ نمبر ہی ہوتا ہے تو یہ آگیا نیم محمد ابراہیم آگیا بزنس نیم محمد ابراہیم شٹرنگ سنٹر آگیا یعنی آپ کا جو بزنس نیم آپ نے انٹین میں انٹر کیا تھا تو وہی نیم یہاں پر بھی شو ہوگا ابھی پائلنگ سٹیٹس ہے جس طرح میں نے بتایا تھا کہ آپ کس طرح سٹیٹس چک کر سکتے ہو کہ آپ اکٹیو ہو یا ان اکٹیو ہو تو اس طریقے کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنایا اور ابھی اس بندے کا سٹیٹس یہ اکٹیو ہے یعنی یہ پائلر ہے اگر یہاں پر ان اکٹیو آ جائے تو آپ سمجھ جاؤ کہ آپ نان پائلر ہو آپ ان اکٹیو ہو تو اور فیلنگ سٹیٹس چکنگ ڈیٹ یہ چار اکٹوبر دوہزار اکٹیس پر میں نے چک کر دیا تو یہ سبھی کچھ ٹائم آ گیا یہی پر بھی آپ یہ چار اکٹوبر دوہزار اکٹیس دیکھ سکتے ہو یہ ٹائم دیکھ سکتے ہو ایک بچ کر تین منٹ پر میں نے چک کر دیا یہی سے پرنٹ یہ آپ پرنٹ بھی اس پیچ کا پرنٹ بھی لے سکتے ہو میں نے یہاں پر کلک کر دیا تو یہ پرنٹ کی شکل پر آ گیا میں یہی سے پرنٹ بھی لے سکتا ہوں اور آپ سیو بھی کرا سکتا ہوں بعد میں اس سے پرنٹ بھی لے سکتا ہوں یہ اگر مجھے چاہیے کوئی کام کے سلسلے میں تو یہی سے میں پرنٹ لے کر سیو کر سکتا ہوں تو میں ان کو ابھی کینسل کرتا ہوں تو پرنڈ یہ تھا سارا تریٹکار کہ آپ کس طرح اپنا انٹین یعنی نیشنل ٹیکس نمبر کی سٹیٹس کس طرح آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ اکٹیو ہو یعنی آپ پائلر ہو یا ان اکٹیو ہو یعنی آپ نان پائلر ہو تو اس بندے کا میں نے سٹیٹس چک کر دیا آپ لوگوں کے سامنے یہ بندہ اکٹیو ہے بلکل یعنی اس کا یہ بلکل پائلر ہے پرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تریٹکار بہت پسند آیا ہوگا پرنڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائی مہربانی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور دوسرے کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے پرنڈز جاتے وقت میں آپ سے دھیر سارے دعاوں کے ساتھ اجازت لینا چاہتا ہوں السلام علیکم خدا حافظ موسیقی